بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں شروع کرتے ہیں آج کے ویلوگ کا آغاز اور اس میں میں آپ سے شیئر کروں گے اپنے دو تین دن کے کلپس امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے گا اور اگر آپ کو پسند ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور جاتے جاتے کومنٹ لاس بھی کرنا ہے تو ہم جہاں پہ کر رہے ہیں باربیکیو کی تیاری ہم نے سوچا کہ اتنا بڑا ٹیرس ہے جب ہمارے پاس تو ہم باہر کیوں جائیں ہم اپنی ٹیرس پہ بیٹھ کے باربیکیو کر لیتے ہیں کافی عرصے سے سوچ رہے تھے تو اس کے لیے ہم نے وہی تیاری کر لیا اور یہ ہمارے ٹیرس کی اوپر سے ساری بیلڈنگ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو بس یہاں پہ ہماری جو ہے وہ کوئلے جل رہے ہیں فاد آئیق لگا رہے ہیں اور میں جہاں پہ سارا سمان وغیرہ رکھوں گی تو پھر ہم نے ساتھ سوچا کہ ہم خوبص لے آتے ہیں نیچے سے جا کے ہماری جو بیلڈنگ ہے اس کے نیچے ہی بکالا ہے تو فاد یہاں پہ کوئلی جلا رہے تھے تو میں جو ہے وہ خوبص لینے چلے گی نیچے سے پھر میں نے جلدی سے یہاں سے خوبص لی اس وقت میں اپنے ساتھ لے گئی تھی اور بس پھر ہم خوبص لے کے اوپر آ جائیں گے اور اب میں یہ چکن تکہ لے کے جا رہی ہوں چکن مرینیٹ کر کے ہم نے فریزر میں رکھا ہوا تھا میں نے اس کو سوپا ہی نکال دیا تھا تاکہ یہ ڈیپ فروسٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کو باہر لے کے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں باقی جو سمائن ہے وہ بھی باہر رکھوں گی کوئلیں یہاں پہ ہمارے دیکھ چکے تھے اور پھر اب وہ خواہر بس پہ تکیا رکھ رہے ہیں بس جیسے ہی ریڈی ہوتا ہے تو ہم اپنا میلی انجوائی کریں گے موسیقی موسیقی تو تک کہ ہمارے آل موسٹ ریڈی ہو چکے ہوئے تھے اب آدھ اس پہ لگا رہے ہیں آئیل موسیقی بس تک کہ ہمارے ریڈی ہیں اب ہم اپنا کھانا انجوائی کریں گے اپنا کھانا انجوائی کریں گے اور ادھر ہم بیٹھے ہیں موسیقی 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 اچھا مال تھا تو بس یہ ہے یہاں پہ تھوڑا سا عیسیٰ نے اس کاٹن کو دیکھ کے انجوائے کیا اس کے بعد ہمیں وہاں پہ نشات لگے نظر آگئی تو ہم نے اس کو ویزٹ کیا تو اچھے تھے پاکستان میں اور یہاں کے ریٹس میں مجھے کوئی تنخواس فرق نہیں لگ رہا تھا تو کچھ انہوں نے سیل پر لگائے ہوئے تھے اور عیسیٰ کو جہاں یہ کینڈی باکس نظر آتا ہے تو اس نے تو یہ لازمی لینی ہوتی ہے تو خود سے اس کو ٹرائی کر رہا تھا پر اس سے ہو نہیں رہا تھا تو پھر فہد نے اس کو کمائیا اور اس کی کینڈی نکلی تو پھر عیسیٰ نے اپنی کینڈی انجوائے کی پھر اس کے بعد ہم عیسیٰ کے پلیئریاں میں گئے تو جہاں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ امی کی ایک فرن بنی ہوئی ہے انڈیا نے یہ تو یہ ہمیں زبردستی جوانا وہ پرنگھر لے گئی کہ آپ ہمیشہ آتے ہو اور اوپر نہیں آتے ہو تو ہم نے انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ نہیں ہم نے نہیں جانا بنا کیا ہونے لیکن وہ پھر بھی ہم لے گئی تو یہ میں آپ کو در ویزٹ کر آ رہی ہوں آنٹی کا اپارٹمنٹ آنٹی بہت ایکٹیو ہے آنٹی نے فٹا فٹ سارا کام کیا آنٹی نے سارا پارٹمنٹ بہت اچھا ڈیکویٹ کیا ہوا تھا سب سے پہلے آنٹی نے ہمیں آنٹے کا حلبہ سرف کیا ہم نے کہا نہیں آنٹی آپ بہت زیادہ زیادہ ڈال رہی ہیں آنٹی نے فٹا فٹ پوہا بنایا ہے میں نے ہمیشہ سے پوہا سنا تھا لیکن کھایا پہلے دفعہ اچھا تھا ان کے حساب سے اور پھر آنٹی کے ساتھ ملکے میں نے وہاں پہ چاہ بنائی آنٹی نے ہمیں بسکٹ دیا ایسا کے لئے انہوں نے اتنے سارے بسکٹ اور چاکلٹس دے دیئے وہ جنہوں نے ایسا کے لئے لیا ہے وہ تھے اور پھر یہ آنٹی کا ٹیرس ہے تو یہ ہے آنٹی کا ٹیرس پھر ہم نے بیٹھ کے کپ شپ کی آنٹی کی بیٹی پہ آگئی تھی یہاں پہ اور پھر کافی دیر ہم بٹے باتیں کرتے رہے اور کافی ہمیں مزہ آیا آنٹی نے میں بہت متقلف کر لیا تھا ہمارے لئے کھانا بھی پیک کر کے دے دیا ساتھ کہ آپ کھانی رہے ہو تو پھر بہت بہت شکریہ آنٹی آپ کا اور اس کے بعد یہ ہوگی ہے بائیس جون اور اس دن تھی امی ابو کی فلائٹ پاکستان کے واپس ان کا ویزا تین مہینے کے لئے تھا انشاءاللہ وہ ایک مہینے بعد دوبارہ آ جائیں گے عید کر کے ان کا پلان تھا کہ وہ بکرہ ہی جائے ہونا وہ پاکستان جا کے کریں تو یہ تین مہینے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا ہمیں تو بس میں اور فاد اور عیسہ پھر امی ابو کو ائرپورٹ پر ڈراب کرنے آئے تھے ہم نے یہاں پہ انہیں ڈراب کیا تو بہت عیسہ انہیں مس کر رہا ہے ہم بھی انہیں بہت مس کر رہے ہیں تو گھر بھی بڑا خالی خالی سا لگ رہا ہے ان کے جانے کے بعد بس انشاءاللہ ایک مہینے بعد دوبارہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ مزے مزے کے ویلوگ آئیں گے میں درمیان میں بھی کوشش کروں گی ویلوگز آنے کی تو اس کے علاوہ مسئیسہ جو ہے نا وہ بھی ہر وقت میرے پیچھے پڑھا رہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرتے رہو تو انشاءاللہ آپ کو میرا بلوگ کو سندھ آئے گا اور بس پھر ہمیشہ کی طرح اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور آخری بات خوش رہیں دوسروں کو خوش کرنے کے کوشش کریں اور کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا امی ابو خیر خیریت سے پاکستان پہنچ گئے تھے انشاءاللہ ان کا ایک مہینے کا ٹائم وہاں پہ بہت جلدی کچھ جائے گا موسیقی